جیسے ہی آپ یہ نہیں کہ وظیفہ ختم ہوگا تو آپ پر اثرات آئیں گے نہیں جیسے یہ وظیفہ کرنا شروع کر دوگے آپ پر اثرات آنے شروع ہو جائیں گے دولت چاہتے ہو دولت ملے گی شادی چاہتے ہو شادی ملے گی رزق چاہتے ہو رزق ملے گا مال چاہتے ہو مال ملے گا اولاد چاہتے ہو اللہ اولاد عطا کرے گا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے آج تک ایسا بندہ نہیں دیکھا جس نے یہ وظیفہ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے میں نے آج کا کیسا بندہ نہیں دیکھا جس بندے نے یہ وظیفہ کیا ہو اور دل و جان سے کیا ہو اور پھر اس کی کوئی مشکل باقی رہ جائے کیا مشکل ہوتی ہے بندے کو دوستو یہ جو زمین ہے نا یعنی اس کائنات کے آگے بندہ کہتا ہے نا کہ ایک وائٹ بورڈ ہو یا بلیک بورڈ ہو اس پر ایک چھوٹا سا چاک کا نشان لگایا جائے تو بندہ کہے یہ باقی کائنات ہے اور یہ زمین ہے نہیں زمین کی ایسیت ہی نہیں ہے چھوٹی سی اور اس میں ہم کتنے سی ہماری کیا ایسیت ہے آج ہمارا سانس ختم ہو جائے ہم مٹی ہیں اور جو ہماری خوشات ہیں اس کی کیا حصیت ہے اللہ چاہے تو یہ زمین و اسمان اسمان نیچے اور زمین اوپر لے جائے تو جو اللہ فرما رہا ہے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ان اللہ الاکل شہین قدیر کہ اللہ تعالی ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے تو میں نے آج تک بندہ ایسا نہیں دیکھا کہ جس نے یہ وظیفہ جو کہ ذلحج کے مہینے میں بندہ کرتا ہے وہ کمیاب نہ ہوا ہو بکاز کے ذلحج وہ مہینہ ہے جس مہینے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے اعلان کروایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یعنی ایک ان کے بچے اور بیوی کو ایک سہرا میں چھوڑ کر اکیلے بیجاروں مددگار بیابو گیا زمین پر چھوڑ کر عزمایا گیا کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور پھر جب وہاں پر آبے زمزم ابرا تو وہاں پر کعبے کی تعمیر کرائی گئی جو پہلے ہی وہاں موجود تھی حضرت آدم کے دور سے اور پھر صفہ اور مربع کی پہاڑیوں پر کھڑا کر کے اعلان کروایا گیا کہ بلاؤ بلاؤ میری مخلوق کو بلاؤ اس گھر کے تواف کے لیے تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی ہے اللہ کیسے لوگ سنیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ تو بلانے والا بن بات جو تیری ہے لوگوں تک پچانا میرا کام ہے تو پھر کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی آواز عالمِ ارواہ میں بھی گئی جو روحیں بھی نہیں آئی تھی ان تک گئی ہے جی اور جس جس نے عزت ابراہیم کی اس کال کا جواب دیا اس مطلب ہے کہ نعرے کا یا اعلان کا جواب دیا کس طرح لبائک اللہم لبائک ہے جی وہ ایک بار ضرور جائے گا جس نے ایک بر کہا وہ ایک بر جائے گا جس نے دو بر کہا وہ دو بر جائے گا تواف کرنے کے لیے جس نے سو بر کہا وہ سو بر جائے گا یہ اتنا بڑا مہینہ ہے تو اس مہینے میں جب ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تو ہر چیز پر قدر رکھتا ہے میری یہ فلان حاجت ہے یہ وہ والی تمنہ ہے یہ شادی کی تمنہ ہے یہ گھر کی تمنہ ہے تو یہ بہت ممولی چیزیں ہیں یہ ہماری زمین چھوٹی سی ہے ہماری کیا اوقات ہے اور پھر ہماری خوشوں کی کیا اوقات ہے اللہ چاہے تو ہمیں زمین و اسمان سے بڑا کر دے اللہ چاہے تو ہمیں زمین و اسمان ادا کر دے تو یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں جتنی زیادہ ہو سکے عبادات کیجئے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے فَبِعَيْا عَلَىِٰ رَبِّكُمَاتُ اُقَذِّبَانُ پَڑھیے اور اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلَّ شَيْئِنْ قَدِيرُ کا یہ وظیفہ جو میں بھی آپ کو بتانے لگا ہوں انشاءاللہ دنیا بھی آپ سے پوچھا کرے گی کہ بھائی ہمیں بھی بتاؤ کیا جادو پڑھتے ہو تو عمل بتاتا ہوں گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں آپ کو عمل کی اجازت ہو جائے گی اور ایک کمنٹ کر دیجئے گا تاکہ یعنی کہ ہمیں پتا چلے کہ آپ کو یہ عمل کرنا ہے تو اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ وظیفہ جس نے کیا مالدار ہو گیا بہت مقصر وظیفہ ہے اتنا مشکل بھی نہیں کہ بندہ کہے یار یہ کیسے میں کروں گا دیکھیں ایک مہینہ یہ عمل کرنا ہے جب بھی آپ کو ویڈیو ملے ذو الحج کے مہینے میں یہ عمل کریں اللہ تعالیٰ اس کے اثرات آپ کو جیسے ہی آپ یعنی کہ وظیفہ ختم ہوگا آپ پر اثرات آئیں گے نہیں جیسے یہ وظیفہ کرنا شروع کر دو گے آپ پر اثرات آنے شروع ہو جائیں گے دولت چاہتے ہو دولت ملے گی شادی چاہتے ہو شادی ملے گی رزق چاہتے ہو رزق ملے گا مال چاہتے ہو مال ملے گا اولاد چاہتے ہو اللہ اولاد عطا کرے گا یہ عمل آپ کو میں بتاتا ہوں کیسے ہے یعنی جب آپ کو یہ ویڈیو ملتی ہے ذو الحج میں یہ عمل کریں جیسے اگلا مطلب سال نیا شروع ہوگا آپ کے حالات انشاءاللہ بدلیں گے اور بلکہ میں کہتا ہوں جب شروع کرو گے آپ خود دیکھو گے اپنی آنکھوں سے کہ آپ کے حالات نمل ہو رہے ہیں نرم ہو رہے ہیں محسوس ہوگا کہ یار ہاں یہ تو ہمارے حق میں ہوائیں چال پڑی ہیں تو عمل اس طرح ہے کہ قرآن پاک کی آیت ہے ان اللہ اللہ کل شیئن قدیر ان اللہ اللہ کل شیئن قدیر یہ کیسے آپ نے پڑھنی ہے یہ اس طرح پڑھنی ہے کہ آیت پڑھ کے آپ نے کہنا ہے اللہ السمد اللہ تو بنیاز ہے آیت کا یہ حصہ نہیں ہے یہ ہمارے وظیفے کا حصہ ہے یعنی ہم کہیں گے نا کہ بے شک کہ اللہ ہر ایک چیز پر قضت رکھتا ہے اور ساتھ ہی ہم کہیں گے اللہ السمد کہ اللہ تو تو بے نیاز ہے پر میں بے نیاز نہیں ہوں نہ مالک مجھے تو سانس چاہیے پانی چاہیے روٹی چاہیے شادی چاہیے مکان چاہیے اللہ میں کدھر جاؤں میں انسان ہوں تیری لادلی مخلوق ہوں رب کائنات میرے پہ کرم کا تو اس طرح عمل کرنا ہے کہ آر نماز کے بعد سو مرتبہ کہیں ان اللہ اللہ کل شیئن قدیر اللہ السمد ان اللہ اللہ کل شیئن قدیر اللہ السمد یہ عمل آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا آپ کی آپ کے جو علات تنگ ہیں آپ پرشانیوں میں ہیں آپ دکھوں میں ہیں آپ مسیبتوں میں ہیں آپ پرشانیوں میں ہیں اللہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جو اللہ السمد ہے یعنی اللہ بنیاز ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اتنی دولت رزق اور پیسہ اتا کرے گا اتنی برکت اتا کرے گا کہ تھوڑا بھی آپ کا بہت ہو جائے گا اور لوگ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر جو آپ سے دور بھاگتے تھے کہ بھئی یہ کہیں ہم سے ادار نہ مانگ لے یہ عورت یا یہ مرد جو بھی آپ ہماری بین یا بھئی مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ چھوڑ آپ کو دور سے آتے ہوئے دیکھ کہ لوگ رستہ بدلتے تھے وہ آپ سے آکے ہاتھ ملائیں گے ہاں جی کیا لے آئیں کھانا کھائیں چاہے پیئیں میں ایک مثال کے طور پر یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل کیجئے یہ پورا ذلحج کے مہینے میں آپ نے یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت کو ہر تمنا کو اللہ پورا فرمائے گا اور اتنا مال دولت اور رزق اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے کہ آپ ایک بار دیکھیں ایک بار آپ عظمائیں اس مہینہ جو یہ ذلحج کا ہے اس میں بڑا مبارک مہینہ ہے بڑا پیارا مہینہ ہے اس میں اللہ نے قربانی رکھی ہے تو سوچیں کہ اگر ہم اس مہینے میں اللہ کا یہ ذکر کریں گے ایک شہر ہے نا وہ کہا کرتے تھے تیرے ذکر کی ہیں یہ برکتیں تیرے ذکر کی ہیں یہ برکتیں میرے بگڑے کام بن گئے اور یہ ایک بزرگ تھے میں چھوٹا تھا نا جب بھی محفل ملاد پر مسجدوں میں محفلیں ہوتی تھی میں جایا کرتا تھا اپنے دادا جی کے ساتھ تو وہاں پر اگر اس مسجد میں جاتا ہے جہاں پر وہ بزرگ ہوتے تو اپنی جو وہ محفل کا آغاز ہے اسی شہر سے کرتے تیرے ذکر کی ہیں یہ برکتیں میرے بگڑے کام بن گئے وہ بزرگ آج بھی بقائد حیات ہیں نوے سال کے ہیں اور ستواند ہیں اللہ تعالیٰ اتنا اطاع کرتا ہے اپنے ذکر کرنے والوں کے لیے ہر نماز کے بعد سو مرتبہ پڑھیں اِنَّ اللَّهَ عَلَا قُلِ شَيْنْ قَدِيرُ اللہ حُسْمَتْ ٹھیک ہے جی عمل کریں اور دعا کرتے رہیں انشاءاللہ اسی مہینے آپ کی الات پدل جائیں گے اور میں کہتا ہوں آپ اس مہینے انشاءاللہ میر ہو جاؤ گے اللہ کے فضل سے بہت شکریہ جی اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کیجئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ